سلام کے الفاظ کہاں تک کہنے چاہئے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہا السلام علیکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر وہ شخص بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لئے دس نیکیاں لکھی گئی ہیں پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا اور جب وہ بیٹھ گیا تو فرمایا کہ اس کے لئے بیس نیکیاں لکھی گئی ہیں اس کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کے لئے تیس نیکیاں لکھی گئی ہیں اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ ہوئے جزاک اللہ و خیرہ